ہم وہی کہیں گے کہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے سامن کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ بارگاہ ہمیں عرض تھی یہ کچھ لوگ جو نادخاں ہیں وہ رافضیوں کے کلام پڑھتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کلام تو کسی کا بھی ہو یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی شان میں کہا ہے ایسے نادخاں حضرات جو کلام پڑھتے ہیں اور نقیب بھی تو اس وقت جو لوگ اسٹیج کے اوپر ساتھ میں موجود ہو کیا ان کے لئے کوئی شریع حکم ہوگا پھر دیکھئے اگر جو اس نے کسی کا کلام پڑھا اگر اس نے اس رافضی کا نام نہیں لیا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے عقائد اہل سنت کے خلاف ہے تو حکم تو نہیں لگے گا لیکن شرعن جو ہے ایسے لوگوں کا کلام پڑھنا اس لئے ممنوع ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے حالانکہ وہ جو ہیں اپنے ایمان کے اعتبار وہی تو کہہ رہا ہوں متاثر ہونے کے چاہم مطلب وہی جب یہ معلوم ہوگا بھئی کہتے ہیں فلان رازے ہیں رافضی نے لکھا اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ رافضی جو ہیں مرتض ہیں وہابی نے لکھا اور یہ کہتے ہیں وہابی کافی نہیں یہ بات آئے گی اس لئے کہہ کو ان کا کلام پڑھے گا ہمارے پاس کلام ہے نہیں کیا اس لئے جس نے یہ کہا کہ وہابیوں کے کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ وہابیوں کلام پڑھا کرو ہمارے کس سنی حالیم نے کہا ہے کہ وہابیوں کلام پڑھو رافضیوں کے مت پڑھو جو بدعقیدہ ہے بدعقیدہ ہے بدعقیدہ ہے ہر ایک کے بارے بھی یہ ہے بھئی جب ان کی کتاب پڑھنے کو منع کیا گیا عام کو وہابیوں کی کتاب پڑھنے کے بارے میں کیا ہوگا ہرام ہے کیوں اس لئے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا متاثر ہو جائے گا کہیں ایمان نہ چلا جائے ایسی اشار کا بھی معاملہ ہے کچھ اشار ایسے ہیں معنی نہیں سمجھتے لیکھو واہ واہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں کفر ہو حرام کا مفہوم ہو اور آپ نے اس پر نعرہ لگایا تو آپ کبھی ایمان خاطرے پہ پڑھ گیا اس لئے جو معتبر مستند ہمارے اپنے اہل سنت کے شوراں ہیں خصوصا ہمارے جو علماء ہیں ان کے جو کلام ہیں ہم اپنے جتنے بھی ناتخان حضرات ہیں ان سے درخواستہ درخواست کریں گے کہ اپنے اہل سنت و جماعت کے شوراں کے کلام پڑھا کریں اور دوستوں کے کلام نہ پڑھیں کہ بہت سے لوگ جو نات پڑھتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس شیر میں جو ہے کوئی مفہوم کفریہ کوئی دھون کر کے پڑھتے ہیں تو اس لئے یہی میں عرض کروں گا کہ چاہے وہابی کا کلام ہو جبندی کا کلام ہو غیر مقلد کا کلام ہو رافضی کا کلام ہو کسی کا بھی کلام ہو اس کلام کو ہرگز نہ پڑھیں علماء پر چھوڑ دیں علماء مثال کے طور پر کہ دیکھو اس نے اپنے شیر میں یہ کہا وہ ان کا حق ہے اس نے یہ کہا ہے جبکہ اس کی عقیدہ یہ ہے وہ اس طور پر پیش کر سکتے ہیں لیکن کلام جب پڑھا جاتا ہے تو سب تو جھومتے ہیں اور سننے سے زیادہ جو ہے وہ جھومنے اور دیکھنے اور نعرہ لگانے اور سبحان اللہ اور دونوں ہاتھ اٹھانے ہی پر سب وقت لگا دیتے ہیں اب ایسے موقع پر اگر کوئی کفری مفہوم ہوگا تو یہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اور سبحان اللہ کر رہے ہیں اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑا خطرہ ہے جہاں میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے دوستوں آپ ایسی مجلس میں جاؤ جہاں پر ہمارے اپنے شورہ اپنے علماء کے قرام پڑھے جاتے ہوں اور پڑھنے والے اپنے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کے حفاظت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو تمام صحابہ کرام لضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے ان کے طریقے پہ چلائے انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھائے اور آخرت میں انہی کا دعوانہ تعالیٰ فرمائے وآخر دعوانہ